اسلام علیکم دوستو دوستو اس شارٹ ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک اہم ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کمرشل بیلڈنگ ہے جی پلس سیون اس کے فرنٹ کے جانب گلاس لگنا ہے گلیز گلاس گلیز گلاس لگانے کے لیے کنٹین وال کے چینل لگائے گئے جب ان کنٹین وال کے چینل کو لگائے گیا تو ان کی الائنمنٹ میں ایشو آیا الائنمنٹ میں ایشو کیوں آیا کیونکہ ان کی سلیب جو تھی جانب بڑی ہوئی تھی جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں دکھانے کے کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اس کے چینل کے جو الائنمنٹ ہے یہ بالکل صدی نہیں ہے اس کو الائنمنٹ میں لانے کے لیے جو طریقہ کا ہم نے اپنایا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تاکہ کبھی آپ بھی اس ایشو کو فیس کریں تو آپ اس کو بہتر طریقے سے ہنڈل کر سکیں یہ کنٹین وال کا جو ہے سیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم لگا رہے ہیں سائٹ پہ اب وہ میں آپ کو اینگل دکھاؤں گا جس کے ساتھ نورملی کنٹین وال کا لگائی جاتی ہے یہ اینگل ہے جس کے چڑھائی ہے تین اینچ اس کے ساتھ جو ہے اس اینگل کے ساتھ ہمارے فرنٹ کے جو الائنمنٹ تھی وہ سیدھ نہیں ہو رہی تھی اس لئے ہم نے اس بریکٹ کو تیار کروایا کسٹمائز طریقے سے اپنے سائز کے حساب سے اپنے ضرورت کے حساب سے کہ جتنی ہمیں اس سائٹ پہ رکوائر تھا اس کے جو ہائٹ ہے یہ ہے تینی چینج اس کے جو ہولز کیے گیا ہیں وہ بھی اڈجسٹیبل ہیں کہ جہاں پہ الائنمنٹ سیدھی ہوگی اسی حساب سے جو ہول وہیں پہ اسے سکریو گوٹ ٹائٹ کر دیا جائے گا اب ان بریکٹس کو ان اینگلز کو نکال دے ہیں ان اینگلز کو نکال کے یہ جو بریکٹس ہیں ان کو ان کی جگہ پہ فکس کر دیا جائے گا ان بریکٹس کو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فکس کرنا ہے یہ ابھی پراپر فکس نہیں کی گئی یہ ابھی ان کے الائنمنٹ کرنی ہے تو اسے اچھی طرح پراپر فکس نہیں کیا گا لیکن جب ان اس کے الائنمنٹ کر لی جائے گی تو اس کو بالکل اچھی طرح ٹائٹ کر دیں اس سکریو کو امید کرتا ہوں آپ احباب نے سمجھ لیا ہوگا کہ اگر کنٹین وال لگاتے ہوئے کسی قسم کے الائنمنٹ میڈیشو آئے تو اس اسو کو رزول کس طرح کرنا ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی